ہیلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائپر لنکس اینڈ اینکر ٹاگس سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہائپر لنکس کیا ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اینکر ٹاگس کی مدد سے ایش ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ میں کس طرح بنا سکتے ہیں اور ہمیں ان ہائپر لنکس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ایک اگزیمپل کی ساتھ جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہائپر لنکس کس طرح فنکشن کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک ویب پیج موجود ہے جو میں نے آرڈی بنایا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے بھی کہ ہم لوگ اس طرح کا ویب پیج کیسے بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس جب میں اس ویب پیج کو اوپن کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ میرے پاس کچھ ٹیکس لکھاوا آ رہا ہے اور اس ٹیکس کے اوپر لکھاوا ہے وزٹ گوگل ڈاکوم اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں گے کہ جیسی میں ماؤس کو ان سے دور کرتا ہوں تو ماؤس کا جو پوائنٹر ہے وہ کسی اور شیپ کا ہے اور جب میں ان کی اوپر لاتا ہوں تو وہ ایک ہینڈ کی شکل بنا لیتا ہے اور جب میں اس کی اوپر کلک کرتا ہوں سٹوڈنٹس تو میرے پاس گوگل ڈاکوم کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے اور میرا جو اپنا ویب پیج تھا وہ یہاں پہ موجود ہے اسی طرح میرے پاس اپنے ویب پیج پہ ایک اور نیچے چیز لکھی ہوئی ہے وزٹ سبق ڈاک پی کے تو سٹوڈنٹس جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس مجھے لے جاتا ہے سبق ڈاک پی کے کی ویب سائٹ پہ تو سٹوڈنٹس یہ جو چیز ہے جس پہ میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک اور ویب پیج اوپن ہو گیا یا میرے پاس ایک اور ویب سائٹ اوپن ہو گئی اس چیز کو سٹوڈنٹس نام دیا جاتا ہے ہائپر لنکس کا تو سٹوڈنٹس ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر لنکس ہمارے پاس ایسے ٹیکسٹ یا امیج کو کہا جاتا ہے جس پہ اگر میں کلک کروں تو وہ مجھے لنک کر دیتے ہیں کسی اور ویب پیج کے ساتھ تو سٹوڈنٹس ٹیکسٹ اور امیج that links to another ویب پیج یعنی کوئی بھی ایسا ٹیکسٹ یا کوئی بھی ایسی امیج جس کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو وہ ہمیں لنک کر دے کسی اور ویب پیج کے ساتھ اس طرح کے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے گوگل ڈاٹ کوم ویزٹ والی لائن پہ جب ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس ویب سائٹ اوپن ہو گئی گوگل کی اسی طرح جب ہم نے ویزٹ سبق ڈاٹ پی کے والی لائن کے اوپر کلک کیا تو ہمارے پاس سبق ڈاٹ پی کے کا ویب پیج اوپن ہو گیا تو سٹوڈنٹس آپ نے ایک اور بات نوٹ کی کہ یہ ہمارے پاس بلو کلر کے تھے اور انڈر لائن تھے ہم اس کو دوبارہ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ویب پیج کو دوبارہ اوپن کریں اور سٹوڈنٹ یہ یوزلی ایسے ہوتا ہے اگر ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہے اس کو انڈر لائن کو ہٹانا چاہے تو ہم لوگ ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن موسٹ آف دا کیسز میں ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بلو کلر میں ہے اور انڈر لائن ہے اسی طرح سٹوڈنٹس جیسے ہم لوگ اپنا ماؤس کا پوائنٹر انس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک سمال ہینڈ کی شکل اپنا لیتا ہے اور جیسے ہم لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو ہمارے پاس ایک اور ویب پیج جو ادھر ڈیریکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے فار اگزیمپل یہاں پہ گوگل ڈاٹ کام ڈیریکٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو میرے پاس گوگل ڈاٹ کام جو ہے اوپن ہو جائے گا اور سٹوڈنٹس اس پوری چیز کو یہ جو ہمارے پاس یہ ٹیکس لکھا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں سٹوڈنٹس ہائپر لنک اور سٹوڈنٹس ان ہائپر لنک کو ہم لوگ اپنے ویب پیجز میں انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں یا اپنے ویب پیجز کے اندر لاسکتے ہیں اینکر ٹیگز کی مدد سے تو سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اینکر ٹیگز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اینکر ٹیگز یہاں پہ سٹوڈنٹس اس کا جو نام ہے اینکر اینکر سٹوڈنٹس اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شپس میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک اینکر یوز ہوتا ہے جو ہم نے جہاں پہ بھی رکنا ہوتا ہے وہاں پہ اس چیز کو ہم لوگ پھینگ دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہماری بوٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ رک جاتی ہے تو سٹوڈنٹس یہاں سلائٹ پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اینکر کی تصویر بھی موجود ہے یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک میٹل کا ویٹ ایک ہوتا ہے بیسیکلی شپس میں یوز ہوتا ہے جہاں بھی ہم نے اپنی شپ کو روکنا ہوتا ہے تو ہم اس کو پھینگ دیتے ہیں اور اس کی وزن کی وجہ سے ہماری جو شپ ہے وہ روک جاتی ہے تو سٹوڈنٹس اسی طرح ہمارے پاس جہاں جس ویب سائٹ پہ ہم لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہائپر لنکس کی مدد سے جس ویب سائٹ کو ہم لوگ لنک کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس جس طرح کہ ہم نے اپنی اس ویب پیج پہ دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس لنک کر رہا ہے گوگل ڈاٹ کام پہ تو سٹوڈنٹس ہم لوگ ایک انکر لگا دیں گے گوگل ڈاٹ کام کا تو سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس انکر ٹیگ جو کہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمل میں اے سے لکھا جاتا ہے اور سلیش اے سے اس کا انڈ ٹیگ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم لوگ ہائپر لنک کیسے بنا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نوڈ پیڈ اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے اور ہم نے کوڈ کا سٹارٹ کرتے ہیں ایش ٹی ایمل ٹیگ کے ساتھ اور اس کے کلوزنگ ٹیگ کے ساتھ جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان دو ٹیگ کے درمیان جو کچھ لکھا جائے گا وہ ایک ایش ٹی ایمل کا کوڈ ہوگا پھر سٹوڈنٹس ہم لوگ اپنی باڈی کا ٹیگ بنا لیتے ہیں جس کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ ہمارے ویب پیج کے اوپر ڈسپلی ہوتا ہے اب سٹوڈنٹس ہم نے اپنا انکر ٹیگ بنانا ہے تو سٹوڈنٹس میرا پاس انکر ٹیگ کے لیے جو ورڈ یا کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے اے اب سٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے بتانا ہے کہ میں رکنا کہاں پہ چاہتا ہوں یعنی میرا جو انکر ہے وہ مجھے کہاں پہ لنک کرے تو سٹوڈنٹس فار اگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جو میرا انکر ہے وہ مجھے لنک کرے سبق.pk کی ویب سائٹ پہ تو سٹوڈنٹس اس کے لیے میں نے اس کا ایک اٹریبیوٹ یوز کرنا ہے جو کہ ہے ایچ ریف سٹوڈنٹ یہ جو ایچ ریف کا اٹریبیوٹ ہے یہ ہمارے پاس اس اے ٹیگ کی ایک خصوصیت ہے اٹریبیوٹ کا جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہماری پچھلی ویڈیو سے مطلب ہوتا ہے کوئی خصوصیت ہے تو یہ جو خصوصیت ہے یہ ہمیں اے ٹیگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ اے ٹیگ ہمیں کہاں پہ لنک کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس فار اگزامپل میں چاہتا ہوں ہمارے جو ہے وہ سبق.pk پہ ہم لوگ لنک ہو تو ہم لوگ سبق.pk کا جو ہے ایڈریس جو ہے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں فار اگزامپل سبق.pk اور یہاں سے ہمارا پاس جو لنک تھا اس کو ہم نے کنٹرول سی کر کے کاپی کیا اس کو ہم نے کلوز کر دیا اور یہاں پہ اپنے ایچ ریف پہ اس کا ایڈریس ہم نے پیسٹ کر دیا اب یہ لائن سٹوڈنٹس ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہی ہے اس کو ہم نے کلوز بھی کر دیا ہمیں یہ لائن یہ بتا رہی ہے کہ ہم لوگ اے ٹیگ یوز کر رہے ہیں جس اٹریبیوٹ ایچ ریف جو ہے ہمیں سبق.pk کی طرف لے کے جا رہا ہے اب سٹوڈنٹ یہاں پہ میں وہ ٹیکس لکھوں گا جس کے اوپر میں کلک کروں تو میں سبق.pk کی طرف چلا جاؤں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کلک ہیر ٹو وزٹ سبق.pk اور اسی طرح میں نے سٹوڈنٹس اپنے اینکر ٹیگ کو کلوز کر دیا اب سٹوڈنٹس آپ اپنی ہماری ہاں پہ سلائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اے ایچ ریف لکیشن ایڈریس ہم نے سب سے پہلے اینکر ٹیگ یوز کیا اور کلک کریں ہم تو ہماری جو ویب سائٹ ہے ہمیں ادھر لے جائے فار اگزامپل سبق.pk پہ لے جائے اور اسی طرح پھر ہم نے اپنا اینکر ٹیگ کو کلوز کر دیا اب سٹوڈنٹس یہ جو ہم نے فائل بڑا اس کو ہم لوگ سیف کر سکتے ہیں فار اگزامپل لنکس.to.html تو سٹوڈنٹس یہاں پہ لنکس.to جو ہے آپ یہاں پہ اس کے لئے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں لیکن .html extension ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ یہ ہماری جو فائل ہے ایک html فائل ہے اس کو جب ہم نے سٹوڈنٹ سیف کیا تو یہ ہمارے پاس وہ فائل آگے اب میں اس کو ڈبل کلک کر کے اگر اوپن کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ میرے پاس click here to visit sabak.p کے لکھا وہ آ رہا ہے جس طرح کہ ہم نے اپنے یہاں پہ code پہ لکھا تھا click here to visit sabak.p کے اور کیونکہ سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ایک a tag use ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس a tag جو ہے ہمارے پاس ایک hyperlink بناتا ہے تو جیسے میں اپنا mouse اس text کو پر لے کے جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک small hand کی شکل اپنا لے گا اور جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا تو ہمارے پاس open ہو جائے گی sabak.p کے کی website تو سٹوڈنٹ یہ ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کسی بھی web page کے ساتھ اپنے web page کو کیسے link کر سکتے ہیں hyperlinks کی مجد سے اب سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک core important چیز ہے جو بڑی فائدے مند ثابت ہوتی ہے اب سٹوڈنٹ for example یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو میں نے اس کے اوپر click کیا تو یہ میرے پاس اسی tab میں جو ہے یعنی اسی windows میں میرے پاس sabak.p کے کی website open ہوگی اور جو میرا اپنا web page تھا وہ غائب ہو گیا اور میں نے اگر اپنا web page دوبارہ دیکھنا ہے اب سٹوڈنٹ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے اوپر click کروں تو یہ جو website ہے میرے پاس open تو ہو لیکن اگلے tab میں open ہو یعنی یہاں پہ ایک اور tab میں open ہو اور دوسرے tab میں میری اپنی web page جو ہے وہ available رہے تو سٹوڈنٹ اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے ایک اس کا attribute use کرنا ہے target کا equals to کا اور یہاں پہ ہم لوگ equals to کے اندر لکھیں گے underscore blank یہ جو سٹوڈنٹ میں نے keyword لکھا ہے یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ بتاتا ہے کہ جب بھی میں اس text پہ click کروں تو میرے پاس یہ والی website visit تو ہو لیکن اگلے tab میں open ہو یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک command ہے as it is جو ہم لوگ اس function کے لیے use کر سکتے ہیں اب سٹوڈنٹ اگر میں اس file کو control s کر کے save کروں اور اپنے web page کو reload کرنوں ایک دفعہ اور اس کے بعد جب میں اس پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ subac.pk جو ہے میرے پاس next tab میں open ہوئی ہے اور میری اپنی web page بھی یہاں پہ available ہے تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ anchor tags کو use کرتے ہوئے hyper links کیسے بنا سکتے ہیں اور hyper links کو use کر کے اپنے web page کو دوسرے web pages کے ساتھ کس طرح link کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ آگے کی ویڈیوز میں ہم لوگ hyper links کے بارے میں اور چیزوں کو سمجھیں گے سٹوڈنٹ delight سٹوڈنٹ directors